موسیقی ناظرین آدھا آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے مہتمہ گاندھی اور ہندوستان کی آزادی گاندھی جی کے پیدائش سے بارہ سال پہلے اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت ہوئی تھی اور ہندوستان میں برطانوی سرکار قائم ہو چکی تھی مہتمہ گاندھی ایک ایسے ہندوستان میں پروان چڑے جہاں ہندوستانیوں پر برطانوی سرکار ظلم دھا رہی تھی پر جب گاندھی جی فوت ہوئے تو ہندوستان ایک آزاد ہندوستان تھا جسے ان کے کھونے کا بہت افسوس تھا ہندوستان نے اپنی کھوئی ہوئی وراثت کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا لاکھوں بے زبان لوگوں کو ایک آواز ملی اور بے ساز و سمان لوگوں نے ایک ایسی لڑائی جی تھی جس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور تاریخ کا ایک بے مثال نمونہ بن گئی ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ایسے آدمی کا ہاتھ تھا جسے لوگ مہاتمہ گاندھی کے نام سے جانتے ہیں ان کے انہی کارناموں کے وجہ سے ہندوستانیوں نے انہیں بابا قوم کا خطاب دیا ہے ایسے شخص کے بارے میں اتنے کم وقت میں بات کرنا مشکل ہے اس لیے آج کے اس لیکچر میں میں صرف ان کی ابتدائی زندگی اور اس وقت کے وہ واقعات جنہوں نے گاندھی جی کے نظریات کو جنم دیا ان پر روشنی ڈالوں گا ساتھ ہی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے حالات و حوادث تھے جنہوں نے اس شخصیت کو مہنداز کرمچند گاندھی سے مہاتمہ گاندھی بنایا ایم کے گاندھی کی پیدائش دو اکتوبر اٹھارہ سو انہتر عیسوی میں پورمندر نامی ایک قصبے میں ہوئی جو گجرات کے مغربی ساحل پر واقع ہے ان کا تعلق ایک درمیانی خاندان سے تھا ان کے دادا اتنچم گاندھی پورمندر کے دیوان تھے ان کی ماتا پتلی بائی جو ایک مذہبی خاتون تھی انہوں نے اپنے بیٹے مہنداز کے ذہن و دماغ پر کئی اثرات مرتب کیے چھ سال کی عمر میں گاندھی جی نے گھر کے قریب ایک سکول میں جانا شروع کیا وہ ایک عوصد درجے کے طالب علم تھے مگر وقت کے کافی پابند تھے بچپن سے ہی وہ کافی شرمیلے اور کمگو تھے انہوں نے اپنی خود نوشت سوانے حیات The Story of My Experiments with Truth میں انگلینڈ میں وہ ہوئے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں وہ اپنے شرمیلے ہونے کا احساس دلاتے ہیں ہوا یہ کہ انہیں انگلینڈ میں ایک چھوٹی سی محفل میں بلایا گیا تھا جہاں انہیں خطاب کرنا تھا حضب روایت گاندھی جی اپنی تقریر لکھ کر لے گئے تھے لیکن وہاں پہنچ کر یہ پتا چلا کہ یہاں اپنی تقریر پڑھنا مایوب سمجھا جاتا ہے لہٰذا گاندھی جی نے اپنی تقریر کسی اور سے پڑھوائی اور خود یہ حمد نہ کر سکے کہ ان لوگوں کو خطاب کریں یہ تھا گاندھی جی کے شرمیلے پن کا عالم جب گاندھی جی سات سال کے تھے تو ان کے والد قلمچند گاندھی بور بندر سے دیوان کی نوکری چھوڑ کر رات کوٹ چلے گئے وہاں انہیں جلد ہی پھر دیوان بنا دیا گیا گاندھی جی کے بچپن میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے انہیں پریشان کیا اور ان کے دماغ میں سوالات کھڑے کیے یہی وہ الجنے اور سوالات تھے جن کی جھلک مہاتمہ گاندھی کے فکر و فلسفے میں نظر آتی ہے اس سلسلے میں کچھ واقعات کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مہنداز اور ان کے بھائی کرسنداز پرائیمری سکول میں پڑھنے جاتے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ اسکول میں کھیل دکھانے والا آیا اس نے کچھ تصویریں دکھائیں جس میں ایک تصویر رامائن کے شرون کمار کی بھی تھی جو اپنے اندھے والدین کو اپنے کندھے پر لیے جا رہا تھا اس تصویر اور شرون کمار کی کہانی نے چھوٹے مہنداز پر انمٹ نقوش چھوڑے اسی زمانے میں انہوں نے حریش چندر نام کا ایک ناٹک دیکھا اس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور اس ناٹک سے انہیں سچائی کے لیے راہ میں آنے والی تمام مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ ملا مہنداز کی زندگی میں ایک اور اہم واقعہ تب ہوا جب ایک انگریز سکول انسپیکٹر سکول میں بچوں کا امتحان لینے آیا تھا مہنداز نے کچھ غلط لکھا تھا جو ان کے استاد نے دیکھ لیا تھا استاد نے اشارے سے انہیں دوسرے بچے کی سلیٹ سے دیکھ کر غلطی ٹھیک کرنے کی ہدایت دی پر مہنداز نے اس ہدایت کو نظر انداز کر دیا اور بعد میں اسی کے لیے استاد نے انہیں سزا دی مہنداز کے گھر میں صفائی کے کام کے لیے ایک آدمی آتا تھا ان کی ماں پتلی بائی نے انہیں یہ کہہ کر اس آدمی سے دور رہنے کی ہدایت دی کہ وہ ایک اچھوت ہے یہ ننے مہنداز کو برا لگتا تھا اور وہ اپنی ماں سے بحث کرتے تھے کہ جب مذہب کسی کو اچھوت قرار نہیں دیتا تو کسی دوسرے انسان کو چھونا گناہ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ چند واقعات تھے جن کا گاندی جی کی آئندہ زندگی پر گہرہ اثر پڑا سچائی، آدم تشدد اور چھوہ چھوٹ کی مخالفت گاندی جی کے فکر و فلسفے کی بنیادی جوز ہیں اور ان کی جلک ہمیں ان کی ابتدائی زندگی سے ہی نظر آنے لگتی ہے گاندی جی کی سکول کی تعلیم بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب وہ تیرا برس کے تھے تو ان کی شادی کسطوربہ سے ہوئی اٹھارہ سو ستاسی میں مہنداز نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور بھاونگر کے سامل داس کالج میں داخلہ لیا اسی زمانے کی بات ہے کہ ان کے ایک خیرخانے انہیں انگلینڈ جا کر وقالت کی تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا ان کے بڑے بھائی کو خود یہ مشورہ اچھا لگا لیکن انہیں پریشانی یہ تھی کہ اس کا خرج کیسے پورا ہوگا ان کی ماں کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ انہیں لگا کہ ان کا چھوٹا بیٹا ایک اجنبی جگہ پر نامعلوم مسائل اور خطرات کا سامنا کس طرح کرے گا اس کے علاوہ موٹ بنیازات جس سے گاندی جی کا تعلق تھا نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے غیر ملک کا سفر کیا تو انہیں اور ان کے خاندان کو برادری سے خرج کر دیا جائے گا مہندہ آس کے عظم موسم کے آگے یہ تمام رکاوٹیں بیمانی ثابت ہوئیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں ستمبر اٹھارہ سو اٹھاسی میں وہ انگلینڈ روانہ ہو گئے راجکورٹ کے دیہاتی ماحول سے انگلینڈ کے شہری چکاچون تک کا سفر مہنداز کے لیے ایک زبردست تبدیلی تھی مغربی خانہ لباس اور رہن سین کو اپنانا مہنداز کے لیے ایک تکلیف دے عمل تھا جہاز پر سفر اور انگلینڈ میں قیام کے ابتدائے چند ہفتوں میں مہنداز کو لگتا تھا کہ شاید انہوں نے غلط فیصلہ لیا ہے انہوں نے ہندوستان چھوڑنے سے قبل اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تین چیزیں شراب عورت اور گوشت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ان کی سبزی خوری ان کے لیے مسلسل شرمندگی کا باعث بن رہی تھی گاندی جی نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے میں ہمیشہ اپنے گھر اور ملک کے بارے میں سوچتا تھا یہاں سب کچھ اجنبی تھا لوگ ان کے طور طریقے اور رہن سین سب کچھ الگ تھا میں انگریزی طور طریقے کے معاملے میں بلکل نہ سکھیا تھا میری سبزی خوری مزید پریشانی کا باعث تھی یہاں تک کہ جو چیزیں میں کھاتا تھا وہ پھیکی اور بے مزا ہوتی تھی انہوں نے اپنے نقطہ چینوں کا مو بند کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا کہ وہ سبزی خوری کی عادت نہیں چھوڑیں گے لیکن انگریزی تہذیب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ نئی سوٹ رخصگاہ انہیں زہری طور پر تو جنٹلمن بنا دیں گی اندر سے لیکن وہ وہی رہیں گے جو ہیں ان کی طبیعت میں خود احتسابی کوٹ کوٹ کر بھری تھی وہ جو کچھ کرتے اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط اور ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتے تھے وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے تھے تین مہینے کے بعد وہ اپنے پرانے ڈھرے پر واپس آ گئے اس درمیہ ان کے اخراجات میں جو اضافہ ہوا اس کی بھرپائی کے لیے انہوں نے اپنا خرچ کم کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اپنا کمرہ بدل لیا اپنا ناشتہ خود سے بنانے لگے اور بس کا کرایا بچانے کے لیے روزانہ آٹھ سے دس میل پیدل چلنے لگے انہوں نے اپنا خرچ بہت کم کر لیا اور انہیں اس بات کے خوشی ہوئی کہ وہ اپنے بھائی پر کم سے کم معاشی بوجھ ڈال رہے ہیں سادگی نے ان کی دونوں داخلی اور خارج زندگی پر گہرہ اثر ڈالا ان کی سبزی خوری جو باعث ندامت تھی بہت جلد ایک قیمتی اساسہ بن گئی سبزی خوری اب والدین کی طرف سے آیت کردہ ایک مجبوری نہیں بلکہ ایک مشن بن گئی تھی ان کے لیے انہوں نے رسالہ ویجیٹیرین میں لگاتار نو مزامین لکھ کر اپنی صحافت زندگی کا آغاز کیا اور لنڈن ویجیٹیرین سوسائیٹی کے ممبر بھی بن گئے انگلینڈ میں رہتے ہوئے اٹھارہ سنیاسی میں گاندھی جی نے پہلی بار بھگوت گیتہ کا متعاللہ کیا اس کے دوسرے باب سے وہ بہت متاثر ہوئے جس میں بتایا گیا ہے کہ قربانی یا نفس خوشی مذہب کی آلہ ترین شکل ہے گیتہ سے انہیں وہ روشنی ملی جس کی انہیں تلاش تھی اس نے ان کے لیے ایک نئی طرز زندگی کے دروازے کھول دیئے ایک دوست کے مشورے پر گاندھی جی نے بائبل بھی پڑی نیو ٹیسٹیمنٹ انہیں بہت پسند آیا اور سرمنٹ آن دی ماؤنٹ یعنی حضرت عیسیٰ کے تقریر انہیں دل میں اتر گئی بائبل پڑھنے کے بعد ان کے دل میں عظیم پیغمبروں کی سوانے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے دنیا کے اہم مذاہب کا متعاللہ شروع کیا تمام مذاہب کا احترام کرنا ان کی اچھی باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا گاندھی جی نے زندگی کی ابتدائی دنوں میں ہی سیکھ لیا تھا یہ زمانہ دانشورانہ سرگمنیوں اور تحریر اور تقریر کی آزادی کا تھا نفرت کے بجائے پیار اور برائی کے بدلے بھلائی کا خیال ان کے دل میں اسی زمانے میں پروان چڑھا یہ خیال جنوبی افریقہ اور ہندوستان میں ان کی سرگرمیوں کا ناغذیر حصہ بن گئی اٹھارہ سو ایک آنوے میں انہوں نے وقالت کا امتحان پاس کیا اور ہندوستان واپس لوٹ آئے وطن واپسی کے بعد انہوں نے اپنی ماں کی موت کی افسوسناک خبر سنی جو ان کے انگلینڈ قیام کے زمانے میں ہی چل بسی تھی گاندی جی ہندوستان واپس آنے کے بعد اپنے گھر والوں کی امیدوں کو پورا کرنے چاہتے تھے اور جس کے لیے انہیں انگلینڈ بھیجا گیا تھا اور جس پر کافی رقم خرچ بھی ہوئی تھی پر جلد انہیں احساس ہوا کہ بیریسٹر کی ڈگری کامیاب وقالت کے لیے کافی نہیں تھی دوستوں کی مشورے پر وہ ہندوستانی قوانین سیکھ نے بومبے گئے بومبے میں ان کی وقالت چلی نہیں اور جلد ہی انہیں واپس راجکورٹ آنا پڑا یہ گاندی جی کے لیے بہت مشکل وقت تھا انہیں نہ صرف اپنی بلکہ گھر والوں کی امودی پر بھی خرا اترنا تھا اسی سمیہ کی بات ہے کہ جنوبی افریقہ کے ایک فرم دادا عبداللہ ان کمپنی نے انہیں ایک مقدمے میں اپنی پیروی کے لیے جنوبی افریقہ آنے کی دعوت دی یہ ان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا گاندی جی اس کے لیے تیار ہو گئے اور اپریل 1893 میں جنوبی افریقہ چل پڑے انہیں بہت کم اندازہ تھا کہ جنوبی افریقہ میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں وہاں اس شرمیلے بیار و مددگار اکیلے اور ناترجربکار نوجوان کا سابقہ ان طاقتوں سے پڑا جنہوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی اقدار کی مدد سے بدقسمتی کو تخلیقی روحانی تجربے میں بدلنے گاندی جی کو جنوبی افریقہ میں جس چیز کا سب سے پہلے احساس ہوا وہ تھا نسلی جاریات کا ظالمانہ ماحول ہندوستانیوں کی ایک بڑی آبادی جنوبی افریقہ میں مقیم تھی ان میں سے کچھ تو تاجر تھے اور زیادہ تعداد مزدوروں یا ان کے وارسین کی تھی یہ تمام بڑی خستہ حالت میں تھے ہندوستانیوں کو جنوبی افریقہ میں سیاسی اختیارات حاصل نہیں تھے اور ان کو توہین آمیز انداز میں کولی کہہ کر پکارا جاتا تھا ایک ہندوستانی ڈاکٹر کو کولی ڈاکٹر اور گاندی جی جیسے بیریسٹر کو کولی بیریسٹر کہہ کر پکارا جاتا تھا پہلی بار جب گاندی جی ڈربن کی ایک عدالت میں گئے تو یوروپی میجسٹریٹ نے انہیں پگڑی اتارنے کا حکم دیا انہوں نے انکار کر دیا اور عدالت سے باہر آ کر اس کے احتجاد میں ایک خط لکھا جو ایک مقامی اخبار میں چھپا دبر میں ایک ہفتے کے قیام کے بعد وہ ٹرانس فال کی راجدھانی پریٹوریا چلے گئے جہاں انہیں ایک مقدم میں کے سلسنے میں بلایا گیا تھا ان کے موقع نے ان کے لیے ایک فرس کلاس کا ٹرین کا ٹکٹ خریدا تھا ہوا یہ کہ تقریباً نو بجے رات میں جب ان کی ٹرین نیٹل کی راجدھانی پیٹر میٹس برگ پہنچی تو ایک گورا مسافر ان کی ٹرین میں داخل ہوا اس نے اس ڈبے میں ایک کالے یعنی کی گاندی جی کی موجودگی پر اعتراض جتایا ریلوے آفیسروں نے انہیں تھرڈ کلاس میں جانے کا حکم دیا گاندی جی نے جب تھرڈ کلاس میں جانے سے انکار کیا تو ایک کانسٹیبل نے انہیں دھکا مار کے باہر نکال دیا اور ساتھ ہی ان کا سامان بھی باہر پھیک دیا یہ بہت سرد رات تھی گاندی جی سٹیشن کے ویٹنگ روم میں ساری رات بیٹھے رہے اور سردی سے کامتے رہے وہ سوچتے رہے کہ کیا مجھے اپنی حقوق کے لیے لڑنا چاہیے یا ہندوستان واپس ہو جانا چاہیے آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کیے بغیر واپس جانا بزدلی ہوگی ان کا ارادہ بہت پکتہ ہو گیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنوبی افریقہ میں کسی بھی نا انصافی کو قبول نہیں کریں گے انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ بحث کریں گے گزارش کریں گے احتجاج کریں گے لیکن نسلی تقبر کے آگے سر نہیں چکائیں گے وہ بزدلی جس نے انہیں انگلینڈ میں ایک طالب علمی کے طور پر اور ہندوستان میں بعد میں ایک وقیل کے طور پر پریشان کیا اب ختم ہو چکی تھی انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر لوگوں سے رابطہ قائم کیا اور پریٹوریا جہاں ہندوستان کے مسلمان تاجروں کی بڑی تعداد تھی وہاں پہ ہندوستانیوں کی ایک میٹنگ بلائی یہاں انہوں نے پہلی بار ایک کامیاب عوامی تقریر کی انہوں نے برادران وطن کو ہر جگہ یہاں تک کے تجارت میں بھی سچائی سے کام لینے کا مشورہ دیا اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے ہوں گاندی جی نے یہاں ایک اہم بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو اس غیر ملکی سرزمین پر ہمارے برتاو کی بنا پر آنکھ آ جائے گا انہوں نے کہا کہ آپ تمام مذہبی امتیازات اور ذات پا کو بھول کر ایک انجمن قائم کریں جو ہندوستانی باشندوں کے مسائل حل کرے اور انہیں اپنی خدمات مفت مہیا کرے جون 1894 کے آخر میں وہ ہندوستان واپس جاننے کے لئے دربن آئے اس موقع پر ان کے مواقع نے ان کے لئے ایک الویدائی پارٹی کا احتمام کیا تھا وہاں گاندی جی نے ایک مقامی اقبار The Natal Mercury میں پڑھا کہ Natal Legislative Assembly ایک ایسا قانون پاس کرنے جا رہا ہے جس کے بعد وہاں کے ہندوستانی ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو جائیں گے گاندی جی نے اپنے مذبانوں سے کہا کہ یہ ہمارے تابود میں پہلی کیل ہے ہندوستانی تاجروں نے ان سے درخواست کی کہ وہ کچھ دن اور وہاں رک جائیں اور ان کی پہروی کرے گاندی جی نے جلد اپنا کام شروع کیا گاندی جی نے Natal Legislative Assembly اور برطانوی حکومت کو ایک درخواست بھیجی جس پر سینکڑ ہندوستانیوں کے دسکت تھے حالانکہ وہ اس قانون کو پاس ہونے سے روک تو نہیں سکے لیکن Natal، ہندوستان اور انگلنڈ کے اخبارات کے ذریعے عوام کی توجہ اس جانب مبزول کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے پہلی بار ہندوستان کے لوگوں کو جنوبی افریقہ میں اپنے ملک کے لوگوں کی مشکلوں اور پریشانیوں کا علم ہوا گاندی جی نے محسوس کیا کہ وہ جنوبی افریقہ میں ہندوستانی عوام کے حقوق کی لڑائی کو درمیان میں چھوڑ نہیں سکتے انہیں اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہوگا اور اسے انجام تک پہنچانا ہوگا اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کو یہیں ساؤت افریقہ یا جنوبی افریقہ لے آئیں گے اس مقصد سے 1896 میں وہ ہندوستان چل پڑے ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے بہت سے شہروں کا دورہ کیا اکبارات کے ایڈیٹروں اور رہنماؤں سے ملے اور انہیں جنوبی افریقہ کے ہندوستانی باشندوں کی پریشانیوں اور حال سے واقف کر آیا اس سلسلے میں وہ بدردین طائب جی فیروشہ مہتا سرین دینات بینر جی اور بال گنگا در تلک جیسے لوگوں سے ملے وہ گوپال کرشن گوکھلے سے بھی ملے اور ان سے بہت متاثر ہوئے نومبر 1896 کی بات ہے کہ گاندھی جی اپنی بیوی اور دو بیٹوں ہریلال اور منیلال کے ساتھ ڈربن واپس لوٹ گئے 1899 میں جنوبی افریقہ میں بور جنگ چھڑ گئی اس دوران گاندھی جی نے انڈین ایمبولنس کور نام کے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی انہوں نے 1100 رزاکروں کو تربیت دی اور حکومت کو اس کی خدمات پیش کی ان رزاکروں نے گاندھی جی کی قیادت میں جنگ کے دوران زخموں کا علاج میں نمائی خدمات انجان دی گاندھی جی کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے تھی کہ تمام ہندوستانی خواہ وہ کسی بھی نسلے سے یا ذات سے ہوں ایک ساتھ رہتے تھے اور خطرات کا سامنا بھی مل کر کرتے تھے گاندھی جی نے 1901 میں ہندوستان انڈین نیشنل کانگریس کی کلکتہ اجلاس میں شرکت کے لیے ہندوستان واپس آئے ان کی گزارش پر اس اجلاس میں جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کی حمایت میں ایک قرار اداد پاس ہوئی گاندھی جی پورے ہندوستان کا دورہ کر کے اپنے ملک کو سمجھنا چاہتے تھے لیکن انہیں ہندوستانی برادری نے پھر جنوبی افریقہ بلا ڈالا اسی زمانے میں گاندھی جی نے اس بات پر گوھر کرنا شروع کیا کہ کس طرح انفرادی احتجاج کو وصد دے کر اور منظم کر کر آوامی جد و جہد میں بدلا جا سکتا ہے گاندھی جی نے آوامی جد و جہد کو ستی اگرہ کا نام دیا گاندھی جی نے پایا کہ جنوبی افریقہ کی گوری حکومت ایک ایسا قانون پاس کر رہی ہے جس کے بعد تمام ہندوستانیوں کو مجرم کی طرح انگھوٹے کا نشان دینا ہوگا اور شناختی کارڈ لے کر چلنا ہوگا ہندوستانیوں کا ایک بڑا حجوم یہ تیہ کرنے کے لئے جمع ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے گاندھی جی جب مجمع کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہیں پیٹر میریٹس برگ ریلوے سٹیشن کی وہ سرد رات پھر یاد آئی جب انہیں کالا ہونے کی وجہ سے ٹرین سے باہر پھیک دیا گیا تھا اس رات انہیں زندگی میں پہلی بار سب سے یادہ غصہ آیا تھا لیکن انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور کوئی لڑائے جھگڑا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے وہاں جمع ہندوستانیوں کو یہی نصیت دی کہ وہ نسلی امتیاز پر ممنی قوانین کو ماننے سے انکار کریں اور جو بھی سزا دی جائے وہ قبول کریں تشدد کا سہارا قطعی نہ لیں یہ تحریک جنوبی افریقہ میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی یہ لڑائی ایک بلکل نیا طریقہ تھا یہ تھا ستیگرہ جس کا مطلب تھا سچائی پر قائم رہنا بھلے اس کے لیے کتنی ہی مشکلیں چھیلنی نہ پڑیں مہتمہ گاندی نے جنوبی افریقہ میں جو وقت گزارا وہ بہت اہم تھا وہ ایک بیرستر کے طور پر وہاں گئے تھے اور مہتمہ بن کر واپس ہندوستان پہنچے ان کے سامنے اب ایک ہی مقصد تھا اپنے لوگوں کی خدمت گاندی جی نے بیس برسوں کا جو طویل عرصہ جنوبی افریقہ میں گزارا وہ ان کے سیاسی نظریات اور فلسفہ زندگی کی ترتیب و تشکیل کے لیے سازگار ثابت ہوئی کچھ مورکین کا خیال ہے کہ اگر گاندی جی ہندوستان میں رہتے تو یہاں کے بڑے بیرستروں اور رہنمائوں کی سائے میں رہ کر شاید اتنا کچھ نہ کر پاتے جو انہوں نے غیر ملکی سرزمین پر کر دکھایا جنوبی افریقہ میں ان کے تجربات اور سرگرمیوں نے وہ ضروری پس منظر فراہم کیا جس کے بعد انہیں ہندوستان کے سیاسی منظر نامے پر اُبھرنا تھا گاندی جی جب انیس سو پندرہ میں جنوبی افریقہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر ہندوستان واپس لوٹے تو ان کے پاس پر احتجاج کے لیے دو بڑے ہتیار تھے ستگرہ آدم تشدد گاندی جی نے اپنے سیاسی گروہ کپال کرشن گوکلے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان میں اپنا پہلا سال ملک کو جاننے اور سمجھنے میں گزاریں گے وہ اپنے کان کھولے رکھیں گے اور مو بند رکھیں گے انہوں نے عام ہندوستانیوں کی طرح ٹرین کے تیسرے درجے میں پورے ملک کا سفر کیا اور اپنے ملک کے لوگوں کے حالات زندگی سے واقف ہونے کی کوشش کی انہوں نے جو کچھ دیکھا اس سے ستگرہ کے اصولوں پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا گاندی جی نے میں انیس سو پندرہ میں انداباد کے مضافات میں سابرمتی ندی کے کنارے ایک آشرم قائم کیا اور وہی رہنے لگے اس آشرم کا نام انہوں نے ستگرہ آشرم رکھا ہندوستان میں گاندی جی نے پہلا ستگرہ بیہار کے ظلے چمپارن میں شروع کیا وہ انیس سو سترہ میں وہاں کے غریب کسانوں کے بلاوے پر وہاں گئے چمپارن کے کسان اپنی زمین کے پندرہ فیصد حصے پر نیل کی خیتی کرنے پر مجبور تھے فصل تیار ہونے پر اس کی قیمت انگریز تیہ کرتے تھے جو بہت کم ہوتی تھی یہ خبر لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ ایک مہاتمہ ان کے پریشان حالی کا معاینہ کرنے آ رہے ہیں ہزاروں کی ہزانوں کسان ان کے درشن کرنے اور اپنا دھکڑا سنانے ان کے پاس آنے لگے گاندی جی کا چمپارن میں رہنا انگریزوں کے مفاد میں نہیں تھا اس لیے پولیس سپریڈنڈٹ نے انہیں چمپارن چھوڑنے کا حکم دیا گاندی جی نے صاف انکار کر دیا انہیں اگلے روز عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہزاروں کسان ان کے ساتھ عدالت پہنچے میجسٹریٹ نے پریشان ہو کے کارواہی ملتوی کر دی اور انہیں بغیر زمانت کے رہا کر دیا گاندی جی اس کے بعد پھر اپنے مشن میں لگ گئے وہ حالات کا جائزہ لینے لگے اور ساتھ ساتھ کسانوں کو ستیگرہ کے اصولوں سے بھی واقف کراتے جا رہے تھے انہوں نے کسانوں کو یہ سبق دیا کہ آزادی کی پہلی سیڑھی خوف سے آزادی ہے انہوں نے کچھ رضا کر تیار کیے اور انہیں کسانوں کے بیچ حفظان سہت کی تربیت دینے اور ان کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا یہ گاندی جی کا ایک انوکھا کارنامہ تھا انہوں نے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی ترغیب دینے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تحریک بھی دی گاندی جی کی کوششوں کی وجہ سے حکومت کو ایک انکوائری کمیشن بیٹھانی پڑی اور گاندی جی بھی اس کمیشن کا حصہ تھے اس کمیشن نے جو ریپورٹ دی وہ کسانوں اور حق میں تھی ملک میں پہلی بار ادم تعاون کی ایک مثال دیکھنے کو ملی مقامی اور قومی میڈیاں میں ستی اگریک کی اس پہلے تجربے کو خوب سرہا گیا اور پورے ملک میں گاندی جی کی دھوم مچ گئے گاندی جی نے اپنے چمپارن کے تجربے کے بارے میں یہ کہا کسان چمپارن کے باہر کی دنیا سے ناواقف تھے اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے ایسا سلوک کیا جیسے ہم برسو پرانے دوست ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ کسانوں کے ساتھ ان میٹنگوں میں میں خدا ادم تشدد اور سچائی کے بالمقابل ہوتا تھا چمپارن کے بعد گاندی جی نے احمد آباد مل مزدوروں اور کھیڑا کے کسانوں کے حقوق کے لیے بھی ستیگرہ کیا وہاں بھی ان کے اس انوکھے طریقے کی جیت ہوئی چمپارن، احمد آباد اور کھیڑا میں گاندی جی نے اپنے انوکھے سیاسی طریقے قار کا مظاہرہ کیا تھا اس سے انہوں نے ہندوستانی عوام میں مقبولیت کا احساس پیدا کیا ان کے مسائل کو بھی غریب سے جانا اور سمجھا ان تجربوں سے انہیں عوام کی طاقت اور کمزوری کو سمجھنے اور اپنے سیاسی طریقے قار کی افادیت کو جانچنے کا بھرپور موقع ملا گاندی جی نے دنیا کو دکھا دیا کہ کس طرح ایک ظالم حکومت کی نا انصافیوں کے خلاف لڑنے کے لیے ادم تشدد کو ایک موثر سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح گاندی جی بچپن میں ایک شرمیلے اور کس حد تک درپوک انسان تھے لیکن جنوبی افریقہ میں جو حالات پیش آئے انہوں نے گاندی جی کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیا اور ان کے ارادوں میں فولات کی پختگی آگئی انہوں نے سچائی اور ادم تشدد کو اپنا سیاسی ہتھیار بنایا عوام کو اپنے ساتھ لیا اور حکومت وقت کو جھکنے پر مجبور کر دیا اگلے پروگرام میں ہم آپ کو جددہد آزادی میں مہاتمہ گاندی کے رول سے واقف کرائیں گے آدھاپ موسیقی موسیقی